اوہ کیسے انڈیا والو جاؤ یار کوئی حال نہیں رات فیر کروالی بیسٹی اسٹریلیا سے بھی پل گئے ون نائنٹی نائن سکور تھا وہ چیز نہیں ہویا کسی نے شرم نہیں دکھایا جوسف پتھا نے تھوڑا سا شرم دکھایا لیکن کیا فائدہ جب جتے آنے کا بات آیا یہ بھی لول ہو کے چلے گیا ہاں یوں نسمی ہے جو حال اب انڈیا کا ہو گیا لگتا ہے مرتے مرتے سمی فانل میں تو آ جائے گی لیکن سمی فانل ہوگا ہم سے لگتا ہے اوہ در فائیہ ہم سے بیسٹی کروا کے نکل جائے گی ٹائم سے فانل میں زلیل ہونے سے بچ جائے گی ہمارا آتھوں سے ارے بس کرو سسر کے نیاتیوں پہلا ہم نے مزے تم لوگ فوکٹ میں رہے ہو یار اب دیکھو ہماری ٹیم دوسری آگی سمی فینل میں رات میری بلے بازی دیکھیں اب پاکستانوالو فوکٹ میں خوش نہیں ہونا آپ کی بھی خیار نہیں اب ہمارے ہوتے ہوئے تم نہیں جیت سکے چیمپنشپ ڈینیل برادر پہلے میں نے فوٹی بند بنایا آدھے شتک سے چوک گیا وہ اور انہوں نے جلدی آؤٹ ہو گیا لیکن تم نے آکے اسے پہلا سب کسریں نکال دی اور یہ ہمارا بیٹرلی گین بازی میں کچھ نہیں کیا چار آور میں فوٹی تھری رن لیا یہ بگڑ لیتا تو اسی پہ لول تھی یہ ٹیم چھوڑا یار شون برادر ہم کو ترس آ جاتا ہم سوچتا ہم بھی گین بازی بڑیا کر دیتا ان کو آگے پیچھے لول کرتا تو ان کا کیا عزت بچتا اس لیے میں نے گین بازی میں آتھ بالکل حل کا رکھا بکر تو لینی چالیس تر تالیس رن دے گیا میں نے بھلا چلو خیر ہوتا ہاں سٹیلیا والو بہت بڑیا کر کے پہلا لیکن انڈیا والو کچھ تو بولو یوورا سنگھ اور یوسف پٹھان بھئیے کیا ہوا سام سوگیا بھوتنی والو کچھ تو مو پھڑو اب کیسے کچھ کرکڑ آ کے فانجل میں آ جاؤ گے یا نہیں کچھ تو بتاؤ کیا ہوا رات یونیس میئے یہ کچھ نہیں بول سکتے انڈیا والو خبردار کچھ بولنا نہیں نہیں تو بھوتنی والو کل ہم پکا پیلیں گے ہم ویسے بھی باہر ہیں لیکن آپ کو پیل کے ان کو باہر کر دیں گے یہ بھوتنی کے سمی فانجل میں نہیں جانے والے وستنڈیز انگلینڈ جائیں گے دیکھ لینا ارے بس کر بھوتنی کے بل بطوری کے مو والے بھوتنی والے انگلینڈ یا وستنڈیز میں ایک جائے گی بھوتنی کے ایک جو بیہاری آج انگلینڈ جید گیا تو وستنڈیز اسٹریلیے سے پیلے گا بھوتنی والے ہمارا پکا ہے تم کو بس ٹھوکیں گے اور ٹھوکے دکھائیں گے ہاں پاکستان والو بیکار میں خوشیہ نہیں مناؤں کل ساؤتھ فریقہ کو ٹھوکے آ رہے ہیں سمی فانجل میں اور تم سے ہی بڑھیں گے سمی فانجل میں ہی تم کو ٹھوکے بار کا راستہ دکھائیں گے بڑے آئے بھوتنی والے فانجل خیلنے والے اور چیمپنشپ جیتنے کا خواب دیکھنے والے ارے بس کر یو سمی بھوتنی کے پیلے سمی فانجل میں ہے تو آجا بھوتنی والے کہیں ایسا نہ ہو ساؤتھ فریقہ والے سچ مچہ آپ کو آج پیل ڈالیں پھر بھئی آپ کا سمی فانجل میں پہنچنا ہی دور ہو جائے گا بھوتنی کا فوکٹ میں ٹینٹیں کرتا ہاں یونس میں ہیں انڈیا کو تو ہم پیل لیں گے پھر انگلینڈ تو وسٹ انڈیز ہے دو ٹی میں آپ کی ہوگی سٹیلیا اور آپ لیکن ہو سکے بھائیہ ہم آج آپ کو پیل کے کل ان کو پیل کے ہم بھی سمی فانجل میں جائیں ان کا تو کسہ ہی ختم ہو جائے گا کوئی پتہ نہیں ہمارا ہمارا اور تمہارا مچے آج انڈیا کے ساتھ تم کل لیکن آج ہم تو پیل ڈالیں گے اس کے بعد بھوتنی والوں انڈیا کو کل جیت لینے دینا آنے دو ان کو سمی فانجل میں ہم ٹھوکیں گے ویسے تم جیت کے بھی کچھ نہیں کر سکتے آگے نہیں جاؤگے سمجھو ارے بس فریدی یہ ساؤس فریقہ والے آپ کو ٹھوکیں گے ہم جیتیں گے وہ بھی اپنے دم پر اور سمی فانجل میں تم کو ٹھوکیں گے تم سے پچھلا بدلہ بھی لیں گے اور تمہارے دیش کا ٹکٹ تمہارے آت میں تھمائیں گے بڑی چل مچی فائنل کھیلنے کی سمی فائنل میں تمہارا قصہ ختم کریں گے ہاں یو بھراج بھئی ہے ان کا تو قصہ ایسا ختم کریں گے رام رام ستیہ کر دیں گے بلکل ستیہ ناس کر دیں گے دو چار میں جیت کے ہوا میں پھر پھرا رہے ہیں دیکھ لینا ان کے پرکارتے ہیں سمی فائنل میں ہم پکا آئیں گے اور ان کو پک کٹھو کے دیش وہ تک باپس سرکرناتی رات جیتا ہم بڑیا کر کے تم لوگوں کو پیلا یہ دیکھو ہم کو مزا لینا چاہیے فوکر میں اپنا ہی بیس شروع کر کے بیٹھ گیا بھوتنی والو ہمارا بات سنو ہم کو بولنے کا موقع دیتا چھوڑو برادر ڈینیل ہم کو مزا آ رہا ہے تم بھی مزا لیتا ان کو بولنے دیتا ان کو ٹینٹیں کرنا دیتا ہم کو مزا آ رہا ہے ہم تو بھائیہ سمی فائنل میں گئے اب چیمپنشپ جیتیں گے ان کو کرنے دو ٹینٹیں یونس میں تم بھی شروع ہو جواب دو ان کو ارے بس کرتا بیٹری ہم فوکر میں مزا نہیں لیتا ہم ساتھ یہ چیمپنشپ بھی جیتے گا بھول گے تم کو کیسے ٹھوکا تھا ہم سوچ رہا تھا انڈیا فائنل میں آئے گا لیکن یہ بہت ہی بے چین ہے ہمارے آتھوں سے پٹنے کے لیے ہمارے آتھوں سے چھوڑو یونس میں یہ کپ ہمارا ہے کون جیتے گا دیکھ لینا جو بھی آئے گا مار مار کے ساتھ دھولائی کریں گے چھترہ چھترہ کر دیں گے بلکہ میدہ پھولادہ بنا کے ہمارے سامنے کو ہم سے ٹکڑ لے ہم سے پنگا لے یہ تو ہماری بتا دینا ضرور ہے کسی میں دم جو ہم کو ٹکڑ بھی دے پائے